بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک اور کالی مرچ دو چیزیں شامل کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے میرینیٹ کر کے رکھنا ہے اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے ساتھ اور کیا کچھ ہوگا بڑی ہی آسان سی اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے آپ کو بہت پسند آئے گی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ یہاں پہ ریسٹورنٹس میں ہم استعمال ہونے والی ریسپیز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ادھر کی اور کوشش کرتا ہوں کہ ایسی ریسپیز شیئر کروں جو آپ لوگوں کے لیے بنانی بھی آسان ہو جن کا انگریڈنٹس آپ کو آسانی سے مل جائے ٹھیک ہوگیا جی یہاں پہ دیکھیں دس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اسے اب ساتھ ہی ادھر ایک پین لیا پین کو گرم کیا اور اس کے اندر پان سے چھے ٹیبل سپون جو ہے آئل شامل کیا اور دس منٹ کے بعد وہ چکن جو ہے اس کے اندر ڈال کے اور اس کو آپ تھوڑی در پکانا ہے ٹھیک ہے اتنی در پکائیں گے جب تک کہ چکن اپنا کلر وغیرہ چینج کرتا ہے پھر اس میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کے ساتھ اور کیا کچھ شامل ہوگا دیکھیں جیسے چکن نے اپنا کلر چینج کرنا شروع کیا ساتھی میں نے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون جو ہے گارلک منس ڈال دیا یعنی کہ گارلک کو بہت ہی زیادہ باریک کرنے کے بعد اس کے اندر شامل کر دیا گارلک کا پیسٹ نہیں ہے پیسٹ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ صرف گارلک میں یوز کر رہا ہوں اس میں جنجر شامل نہیں ہے ٹھیک ہے جی صرف لیسن میں نے شامل استعمال کیا اچھا یہاں پہ دیکھیں چکن کا پانی بغیرہ خوشک ہو گیا اور چکن اب بالکل ڈن ہو گیا تو یہاں سے چکن کو نکالیں گے باہر اور پھر اسی پین میں باقی کام کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ اور کیا کرنا یہ ریسپیز جو ہوتی ہیں بنانے میں بھی بہت آسان ہوتی ہیں اور کھانے میں انتہائی ٹیسٹی اور ہیلتھ کے پوائنٹ آف یو سے بہت اچھی ہوتی ہیں کیونکہ اس میں ساری چیزیں ہی ہیلتھی شامل ہوں گی یہاں پہ دیکھیں اسی پین میں میں نے تھوڑا سو آئل مزید ڈالا اور اس کے ساتھ ایک ادد پیاز چاپ کر کے شامل کیا پیاز کو تھوڑی در سوتے کرنا ہے تاکہ اس کا بہت زیادہ کلر والر چینج نہیں ہونا چاہیے نہ ہی اس کو بڑاؤن کرنے کی طرف لے جانا ہے جیسے یہ سوتے ہوا ساتھ اس کے اندر میں نے تین سو گرام مشروم شامل کر دی ہے تین سو گرام مشروم شامل کرنے کے بعد ان مشروم کو تھوڑا سوفٹ ہونا تک پکائیں گے تاکہ یہ مشروم ڈن ہو جائیں بلکل بہت ہی ہیلتھی چیز ہے یہ مشروم بھی دل کے لیے بہت اچھا ہے دل کی جو طاقت بڑھاتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے اور ہیلتھی ہے اس کے ساتھ دیکھیں جیسی وہ تھوڑا نرم ہوا تو میں نے اس کے اندر ہنڈر گرام بٹر شامل کر دیا ہے اب آپ خود ہی اندازہ گھائیں اس ریسپی کا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہو رہی ہیں یہ نہ صرف ہیلتھی ہے بلکہ کھانے میں بہت زیادہ مزیدار ہے اور پاستہ وغیرہ کے ساتھ کھا کے بہت اعلیٰ آپ کو انشاءاللہ ٹیسٹ آئے گا ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور یہ ریسپی ایسی ہے جو ہم یہاں پہ ریسٹورنٹس میں بناتے ہیں یورپ میں ان ملکوں میں یہ چلنے والی ریسپیز ہیں یہاں پہ کھانے والے یہ کھائے جانے والے یہ کھانے ہیں یہاں پہ دیکھیں جب وہ سب چیزیں دن ہو گئے ہیں تو میں نے وہی چکن جو ہم نے تیار کیا تھا وہ اس میں شامل کر دیا دوبارہ ٹھیک ہے جی چکن کیونکہ آل ریڈی ڈن ہے اس کو کوئی پکانے وگانے کی ضرورت ہے نہیں ہے اب اس کے اندر میں نے فریش پارسلے جو ہے تقریب بنادہ کپ شامل کر دیا یہ ضرور شامل کرنی ہے کیونکہ یہ تو اس کھانے کی جان ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں یہاں پہ دیکھیں میں نے اب اس کے اندر ایک ٹی سپون جو ہے میں کالی مرچ اور اس کے ساتھ ایک ٹی سپون نمک ڈال رہا ہوں ٹوٹل یہ مسالے ہیں جو اس کے اندر یوز ہوئے ہیں اس کے علاوہ کوئی اس کے اندر مسالہ بغیرہ جان نہیں ہوگا شامل ٹھیک ہے جی تھوڑی دیر اس کو ہم نے پکانا ہے پکانے کے بعد اس میں باقی چیزیں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ میں ایک لٹر اس کے اندر ہیوی کریم شامل کر رہا ہوں اس کریم سے ہی اس کے ٹیسٹ اکچار چان لگ جاتے ہیں اس کھانے کے ٹھیک ہے جی یہاں پہ دیکھیں اب یہ تھوڑی سی رہ گئی تھی تو ایک کلو پوری کریم ایک لٹر ہو گئی ہے ایک لٹر کریم ڈال دیا اس کے ساتھ میں اب اس میں فریش کریم یوز کر رہا ہوں آدھا کپ یہ جو ساور کریم کہتے ہیں جسے یہ اس لئے شامل ہوئی ہے تاکہ اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ جو ہے چینج کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب اس کریم کو اس وقت تک ہم پکائیں گے جب تک کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں اب یہ پک پک کے ایسے اس انڈیشن میں آ گئی ہے اب یہ آلموسٹ یہاں پہ جو ہے ڈان ہو گئی ہے تو یہ آج کی بہت ہی آسان سی ریسپی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ریسپی پسند آئے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیوز کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزیدار سی ریسپیز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا بہت جلد انشاءاللہ ملتا ہوں آپ سے کسی بہت اچھی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا